السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آپ نے مختلف قسم کی بریانیاں تو کھائی ہوں گی لیکن سندھی بریانی آپ نے ابھی تک نہیں بنائی ہوگی تو اگر بنائی بھی ہے تو آپ نے بیف کے ساتھ یہ بریانی ابھی تک ٹرائی نہیں کی ہوگی تو آج آپ کے لئے لے کیا ہوں بلکل ہی مختلف قسم کی سندھی بریانی کی بہت ہی مزیدار سی رسپی تو آپ نے ابھی تک چکن سندھی بریانی کھائی ہے لیکن بیف بریانی فرس ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت مزیدار بنے گی اور کھانے والا کھاتا ہی رہ جائے گا ایسی ہوگی یہ بریانی تو اس عید کو خاص بنائیے اور یہ بریانی اپنے گھر میں بنائیے کس طرح بنے گی مزیدار سی بریانی چلیے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریانی بنانے کے لئے سب سے پہلے بریانی مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک چمچ سانف اور ڈیٹھ چمچ سابت دھنیا زیرہ جائے گا ایک چمچ اور دارچینی کی تین اسٹکس میں اس میں استعمال کر رہی ہوں چار عدد چھوٹی الائچیاں ہیں دو عدد بڑی الائچی دس سے بارہ لونگے ہیں اور کالی میرچ ایک چمچ آپ اس طریقے سے ناپ لیجئے گا اور ساتھ میں بادیان کے پھول ہیں تو تین عدد بادیان کے پھول لے لیجئے گا یہ ٹوٹے ہوئے ہیں اس وجہ سے میں نے چمچ سے اس کو بتا دیا آپ کو ایک چمچ ہے دو تیز پاتھ ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر جواتری ہے جواتری کے اس طریقے کے دو چھوٹے پیس آپ نے لینے ہیں ساتھ ہی ثابت لال میرچ استعمال کریں گے چار عدد تو یہ تمام چیزیں ہیں ان کو آپ نے فلیم پر رکھنا ہے روست کر لینا ہے تاکہ اس میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تو بریانی کا یہ خاص مسالہ ہے جب آپ بریانی میں مسالہ ڈالیں گے تو بہت اچھی خوشبو آئے گی بریانی ان مسالوں سے بہت زبردستی ریڈی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو بس دو منٹ تک ہی روست کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اتار کے آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے مکسنگ جار میں ڈال کر تو یہ جو مسالہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ون کیجی بریانی کے حساب سے بتایا ہے لیکن یہاں پر میں ہاف کیجی رائس ریڈی کروں گی تو میں اس میں سے آدھا مسالہ یوز کروں گی تو آپ ون کیجی ریڈی کر رہے ہیں تو پورا مسالہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے تو مسالہ پہلے سے بنا لیں گے تو بریانی بنانا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا تو چلیے اب اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پتیلی میں ہم نے حسب ضرورت آئل لینا ہے یا ہاف پیالی یوز کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے ایک عدد بڑے سائز کی پیاس کو بلکل باری کٹ کرنا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے اور پیاس کو ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا گولڈن براؤن کلر کی نہیں ہو جاتی پیاس تب تک فرائی کرنا ہے تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اس میں سے آدھی پیاس ہم نکال لیں گے اور آدھی پیاس ہم پتیلے میں ہی رہنے دیں گے تو یہاں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو لوگ ابھی چینل پر نیو آئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل کول نوٹفکیشن پر کیجئے تاکہ اچھی چی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو یہاں پر میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال دیئے ہیں تو یہ چار عدد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہیں جن کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے دو پیسز میں کرنے کے بعد اب اس میں لیسن اترک کا پیسٹ ڈالیں گے ڈیٹ کھانے کا چمچ اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے جب تک ٹیمارٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے تو اس کو بھون لیجئے دیکھیں یہاں پر ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس کے اندر میں نے بیف ہے اس کو پہلے ہی نمک ڈال کر اُبال کے رکھ لیا تھا تو آپ کا گوشت پہلے سے اُبلا ہوگا تو آپ کو بہت ایزی ہو جاتا ہے پکانا یہ ڈال دیں گے یقنی سمیت نمک ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ مرچے آدھا کھانے کا چمچ زنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ حلدی پاورڈر چوتھائی کھانے کا چمچ تو یہ سارے مسائل اس میں جائیں گے اور ان کو مکس کر لیتے ہیں تو بیف کے اپنے یقنی ضرور ڈال لی ہیں اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا تھا اب اس کا جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے اس کی بھنائی ہونے لگی ہے یہاں پر تو اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر آلو شامل کرنے ہیں تو آلو سندھی بریانی کا خاص جو سیں لازمی جاتے ہیں تو میں نے اس کو ییلو کلر لگا کے رکھ دیا تھا کیونکہ بریانی میں آلو کا کلر خوشنوما آتا ہے تو بہت اچھی لگتی ہے بریانی تو اس کو ڈال کے ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا بھونیں گے اور ساتھ اس میں ایک تیز پاتھ ڈال دیں گے ساتھ ہی چار سے پانچ لونگے ڈالیں گے ایک بڑی لائچی اور ایک چھوٹی لائچی اور ساتھ میں تیز پاتھ ہیں ہی ٹوٹے ہوئے ہیں آپ دو یوز کر لیجئے گا اور بادیاں کے پھول دو داد یہ سارے مسالے ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تو جو سندھی بریانی ہے اس میں مسالے زیادہ ہی جاتے ہیں جس سے اس کا لب دوبالہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس ٹائم یہ جو مسالہ ہے ہمارا بھننا شروع ہو گیا ہے آلو بھی بھننا شروع ہو گئے ہیں تو اس ٹائم پر آپ نے اس کے اندر دہی ایڈ کرنی ہے دہی ڈالتے وقت فلیم کو تھوڑا لوگ کر لیجئے اور اس کو اب میں کور کر دوں گی تو کور کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے بعد دیکھئے دہی جو ہے اس نے اپنا پانی چھوڑا ہے یہاں پر تو یہ جو پانی ہے اس کو ہمیں ڈرائی کر لینا ہے اور ڈرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے مسالہ بریانی مسالہ جو ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اس میں سے دیکھیں میں یہاں پر دھائی چمچ یوز کر رہی ہوں تو دھائی چمچ ہم نے اس میں مسالہ ڈال دیا اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی بریانی میں اور باہر کے مسالوں سے اچھا ہے آپ گھر کے مسالوں سے بریانی ریڈی کریں اور بھی زیادہ مزیدار ریڈی ہوتی ہے تو یہ ہم اس کو بھون لیتے ہیں اور بھوننے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا بلکل پانی شامل کروں گی کیونکہ آلو ابھی کچھے ہیں آلووں کو ہمیں تھوڑا گلانا ہے تو آپ نے بس ایک کپ پانی سے بھی تھوڑا سا کم اس میں ایٹ کرنا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی سی دیر گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دس منٹ لگیں گے آلو آپ کے گل جائیں گے تو میڈیم فلیم پر میں اسے دس منٹ تک کپ کر لیتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں تو ہم یہاں پر پانی کو گرم ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے اس میں ہم چاول بوائل کریں گے اس میں میں نے دو چمچ کھانے کے نمک ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا آئل ڈالیں گے دو سے تین چمچ ہم اس میں آئل ڈال دیں گے میں نے دھائی چمچ اس میں نمک ڈال دیا تو جیسے ہی اپال آئے گا اس میں ہم چاول ایٹ کر دیں گے اور چاول جو ہے یہاں پر میں باسمتی یوز کر رہی ہوں تو آپ چاہیں تو سیلا کی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ تر باسمتی رائس کی بریانی پسند ہے اس لیے یہ بنائی ہے ساتھ یہ گرین مسالہ ریڈی کر کے رکھ لیا ہم نے دھنیا پودینہ حریم رچ اور ساتھ میں ٹی مارٹر تو دیکھیں جیسی پانی میں اپال آئے میں نے زیرا ڈال دیا ہے اس میں آدھا کھانے کا چمچ اور پھر میں نے اس میں چاول ڈال دیا تو جیسے ہی چاول جو ہے یہاں پر 90% کو کھوں گے میں اس کو نکال لوں گی اب دیکھیں یہاں پر مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح پک چکا ہے آلو گل چکے ہیں تو بس ایسا ہی آپ کو پکانا ہے اب اس مسالے کو آپ نے نکال لینا ہے کسی برطن میں شفٹ کر لیجئے تو اس سارے مسالے کو میں کسی برطن میں شفٹ کر لیتی ہوں پتیلی کو ہم نے خالی کر دینا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم چاولوں کی تہہ لگائیں گے پتیلی میں ہم تھوڑا سا آئل نیچے لگائیں گے تاکہ جو چاول ہیں وہ چپکے نہیں ہیں اب اس میں ابلے ہوئے چاول ڈال دیں گے تو ہم نے اس میں تھوڑے سے چاول ڈالنے ہیں پورے چاول اٹ نہیں کرنے ہیں اس کے پاس جو مسالہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے بیف کا وہ اس میں اٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں آپ نے تھوڑا سا مسالہ ڈالنا ہے پہلے کیونکہ ہم اس کے اندر دو لیئر لگانے والے ہیں تو اس لئے آپ نے مسالہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اتنا مسالہ ڈال دیا ہے سینٹر میں اس کے پاس آپ نے اس کے اوپر ٹیمارٹر رکھنا ہے تھوڑا سا ساتھی پودینے کی پتیاں ڈال دی ہیں ہری مرچے ڈال دیجئے تین سے چار عدد اور ہرا دھنیا ڈالنا ہے تو یہ سب چیزیں ڈال کے آپ نے اس کے اوپر پھر سے ایک لیئر لگانی ہے پیاز میں نے اس پہ ڈال دی ہے جو سب سے پہلے میں نے فرائی کر کے نکالی تھی تو یہ سارا آپ نے ہرا مسالہ اس پہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے چاول کی ایک لیئر لگانی ہے تو دیکھیں چاول کی میں لیئر لگا رہی ہوں اور سیم پروسس ہم نے دوبارہ سے کرنا ہے پہلے ہم نے مسالہ ڈالنا ہے اس کے اوپر اور اس دفعہ مسالہ تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے کیونکہ چاول کی ہم نے تھوڑی سی بڑی لیئر لگائی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پیاز جو ہم نے براؤن کر کے نکالی ہوئی ہے یہ ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ساتھی پودینہ، ہری مرچ، ڈیمارٹر ساری چیزیں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ایک بار پھر سے ہم اس کے اوپر چاول کی لیئر لگائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہماری جو ہے وہ لاسٹ لیئر لگ رہی ہے اس کے اوپر دو لیئریں میں نے لگائی ہیں اس کے اوپر چاول ڈالنے کے بعد آپ نے یہ فوڈ کلر ہے اورنج فوڈ کلر اس میں آپ نے تھوڑا سا ایسنس ڈالنا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اور اوپر سے جو بچا ہوا ہمارا ہرہ دھنیا پودینہ ہے وہ اس پہ ڈال دیں گے سب کچھ آپ نے اس پہ ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا آئل اوپر آپ نے ڈالنا ہے تاکہ آپ کے چاول ہیں وہ کھلے کھلے ریڈی ہو تو لاسٹ میں میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور بس یہ اب دم لگا دیتے ہیں اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر اور پھر بیس منٹ کے بعد دیکھیں گے تو اس ٹائم بہت ہی زبردستی خوشبویں آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں مزیدار سی یہاں پر سندھی بیریانی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اس کو اب ہم گھما کر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری بیریانی کیسی ریڈی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں زبردست ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا زبردست بیریانی ریڈی ہوئی ہے تو عید پر جب آپ یہ بیریانی برائیں گے تو آپ کے گھر والے مہمان سب تعریفوں کے پل باندھیں گے اتنی مزیدار یہ بیریانی ہے تو اس کو اب میں ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں اور چاولوں بلکل گل چکے ہیں اور پرفیکٹ ہمارے کھلے کھلے چاول ریڈی ہوئے ہیں تو اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہ ہماری بیریانی بن کے بلکل ریڈی ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو لائک اور شیئر کیجئے گا ملوں گے آپ سے پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ